دوسرا سوال عورتوں کی محفلنات اس کا آج کل بڑا چرچہ ہے فیس بک پر آپ نے دیکھا بہت ساری ایک دو ویڈیو وائرل ہیں اور لاوڈی سپیکر کا استعمال اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے میں اس کی طرف آنے سے پہلے وہ جو آپ نے سنا شریع کا ذکر کے اس پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بارہ کو آپ وفات متحقق کریں تو ولادت کی آپ کے نزدیک پر تو کوئی تاریخ ہوگی بے شک تو اس دن آپ کر لیجئے ہمیں بلا دیجئے ہم آ جائیں گے تاکہ یہ سولوشن یہاں پر ہی سوالے سے دیکھئے خواتین کے حوالے سے شریعت متحرہ نے جو ذکر فرمایا سور نور پوری موجود ہے خواتین مسلم خواتین کے حوالے سے ان کے احکامات کے حوالے سے اس لیے صحابہ نے حضرت فاروقعازم بھی ذکر کرتے تھے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ سور توبہ کا مطالعہ کریں اور خواتین کو چاہیے کہ وہ سور نور کا مطالعہ کریں اچھا وہ قرآن کی جو آیت ہے حالانکہ حجاب کا کلیر کٹ آرڈر جلابی بھی ہنہ کہہ کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے آیا تو یہ جو ہے کہ پردے کے پیچھے سے جواب دے دیا کرو تو جب جن کے لیے پردہ آیا خاص طور پر وہ پردے کے پیچھے جواب دے رہی ہے یقیناً سننے والے ان میں مرد تھے امیون عائشہ صدیقہ کے بے شمار تلامیزہ میں مرد تھے تو آپ اس کے ساتھ اگر وضاحت فرما دیں جی بالکل ابھی دیکھیں کچھ دن پہلے مولا امام حسن مجتبہ کا یوم گزرا ہے حضرت عائشہ آپ کی نانی ہے لیکن ازواج متحرات کو ماں اس لیے کہا گیا ہے کہ ان سے نکاح جائز نہیں لیکن عورتوں کے احکام سارے وہی رہیں گے ان کے ساتھ لیکن امام حسن مجتبہ سرکار مولا امام حسن کی وہ نانی ہیں حضور کے رشتے سے لیکن امام احمد کہتے ہیں کبھی امام حسن نے ان کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تو ہم یہ سیرت کو کب اپنائیں گے یہ حیاء کے درجوں کو کب اپنائیں گے دیکھیں عورت کا معنی ہی چھپانے کے ہیں تو لہذا شریعت متحرہ کے جو اصول ہے اسی میں آفیت اور حکمت ہیں ان کی آواز بھی پردہ ہے اور ان کا ہر انداز پردہ ہے کہ جو مخفی رکھا جائے جو شریعت متحرہ نے بیان کیا سب سے بڑی آئیڈیل ہماری بہنوں کے لیے وہ سیدہ زہرہ پاک ہیں سیدہ عائشہ پاک ہیں لہا یہ کہ ان کی محفل نات یا دروس کا سلسلہ جو آپ نے ذکر فرمایا تو یہ ان بہنوں کے حلقے تک محدود رہے وہ آواز بھی ان تک محدود رہے کسی غیر محرم کا وہاں گزر نہ ہو جو شریعت متحرہ کی حدود ہے لیکن آج کل جو شاہ صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں دیکھئے کچھ ڈاکٹرز ہیں فیمیل ڈاکٹرز وہ مختلف گیجٹس کے اوپر جو خواتین کے مسائل بیان کرتی ہیں جو پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں تو ایک کی صرف نات کا معاملہ نہیں ہے درسِ قرآن کا بھی معاملہ ہے درسِ حدیث و فقہ کا بھی معاملہ ہے اس پر کیا فرمائیں گے جی دیکھئے اس میں یہ ہے کہ زیب و زینت کے ساتھ اس کے اجتناب کیا جائے اور جو پردے کے احکامات ہیں اس میں ملحوظ رکھے جائیں اور خواتین کے لیے جو دروس کے طریقے ہیں وہ تو وہ سن سکتی ہیں کہ خاتون درس دے رہی ہیں اور خاتون ان سے درس لے رہی ہیں مرد اس کو سن نہیں سکتا اللہ یہ کہ کوئی عالم ہو اس مسئلے کی تحقیق کے لیے ان کو تحقیق و تفتیش کے لیے کہا گیا وہ استثناء ہے تو اس مجلس کو جس میں درسِ قرآن ہو رہا ہو چاہے وہ یوٹیوپر ہو یا برائے راست چینل کے ذریعے ذاری کے لیے آجا رہا ہو اور خواتین کے وہ مسائل جس کی اپروچ کے لیے یہ ذریعہ بنا ہوا ہو تو اس میں جو درس دینے والی خاتون ہیں یا معلماء ہیں تو جو پردے کے حکامات ہیں وہ ظاہری کیمرے کے آگے وہ رکھیں گی مجمع کے اندر بھی وہی صورت ہوگی اور مردوں کا یہ اجازت نہیں ہوں گی کہ برائے راست اس چینل پر جا کر کیونکہ ٹی وی چل رہا ہے تو اس کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے تو لیکن ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی یہ قصور پھر مردوں کا ہوگا جو قرآن نے کہا ہے کہ مردوں کے لیے نظر جھکانے کا حکم دیا ہے آج دنیا بہت پھیل چکی ہے تبلیغ کے یہ انداز آگے ہوں گے لیکن پردہ اور حد بندی جو شریعت نے رکھی ہے جس میں شریعت کی حدود اور قانون ملحوظ رکھے وہ ہر حال میں سامنے رکھے جائیں گے بے شک علماء اکرام کا آپ نے بیان سنا خاص طور پر ہماری خواتین جن کے بھی جذبے ہوتے ہیں کہ ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو پھر زیبو زینت زیبائش یہ سب چھوڑ دیں اس لئے کہ حضور کی نات پڑھ کر جو زینت ملے گی نہ وہ دنیا میں نہیں مل سکتی اور یہ تو علماء اکرام پابندی لگاتے تب یہ معاملہ ہے اگر تھوڑی سی ازادی مل جائے تو نجانے کیا کچھ ہو تیسرا سب شہر کے لئے رکھی ہے جو اس کا مصرف ہے جو تھی شریعت نے جہاں رکھی ہے وہیں پر ہماری بہنوں کے لئے یا سب کے لئے وہی احسن ہے اور جو اللہ کے بتائے وے طریقے ساتھا دیا جائے تو وہ ظلم اور بیتدالی ہوتی ہے چلیں میں شلال اللہ